معزز ناظرین عموماً میری پریکٹس کے اندر میں نے بعض مریض کیا اکثر مریضوں کو دیکھا کہ اگر ایک طرف سے دانت خراب ہو جائیں یا درد ہو جائے تو بجائے اس کے کہ اس کا علاج کرانے کے وہ دوسری طرف سے کھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح دوسری طرف کھاتے کھاتے ان کی ایک مدت گزر جاتی ہے میں نے کئی ایسے مریضوں کو دیکھا جو آٹھ آٹھ سال سے ایک طرف سے کھانا کھا رہے ہیں یہاں ایک طرف کے کھانے کے جو نقصانات ہیں وہ میں ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم نے جو جبڑا ہے اس کے دونوں طرف جو مسل ہیں یہ حرکت کرتے ہیں تو آپ کا جبڑا باندھ ہوتا ہے اور کھلتا ہے آپ تصویر ملاحظہ فرمائیں اب جس وقت جس طرح آپ کے بازو ہیں جس بازو سے آپ کام کرتے ہیں مسل ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن یہ بازو ایک مضبوط ہوتا ہے کوئی رائٹ ہینڈڈ ہوتا ہے دائیں آج سے کام کرنا ہے کوئی بائیں آج سے کام کرتا ہے اس بازو کے اندر زیادہ طاقت ہوتی ہے لیکن چونکہ بازو کو علید علیدہ کام کرنا پڑتا ہے اس لیے ان کی طاقت کا جو فرق ہے وہ اتنا اثر انداز نہیں ہوتا جبکہ جبڑے کو جو بند کر رہا ہے اگر ایک طرف کا مسل پٹھے کمزور ہو گئے تو دوسری طرف کھچاؤ زیادہ ہوگا جب زیادہ ہوگا تو آپ کو کنپٹی کے پاس جو جوڑ ہے جو آپ کے جبڑے کوئی حرکت کو کنٹرول کر رہا ہے اس کی اوپر فرق پڑھنا شروع ہو جائے گا اور ایسے مریض کو عموماً ٹک 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 کی آواز ابتداع میں سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر پھر بھی مریض توجہ نہ دے تو پھر کیا ہوتا ہے اس طرف کے مسل جو ہیں وہ زیادہ پریشر پڑھ پڑھ کے یا کنپٹی کے پاس جوڑ کے اندر ان کو درد شروع ہو جاتا ہے ایسے مریض ہمارے پاس آتے ہیں اس کا ایک نقصان تو یہ دوسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جس طرف سے آپ نہیں کھانا کھا رہے نا وہاں پہ کریڑا جمع ہو جاتا ہے بہت زیادہ کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو قدرتی طور پہ دانتوں کی صفائی ہوتی رہتی ہے آپ ایک خوراک کھائیں گے اگلی کھائیں گے فلش آٹ ہو جائے گی اسی لئے کہتے ہیں جب راہ سونے کا ٹائم ہو تو اپنے دانتوں کو صاف کر لیں دن میں اگر نہ بھی کریں تو آپ خوراک ایک کے بعد دوسری کھائیں گے دانت خود بخود صاف ہوتے رہیں گے تو ایسے مریضوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کریڑا جمع ہو گیا آپ ہمارے دوسری ویڈیو کو ملازہ فرمائیں کریڑے کا نقصان کیا ہے مسورہ کی بیماری شروع ہو گئی مسورہ سٹارٹ ہو گیا نتیجہ یہ ہوا اس نے ایک درد کے علاج میں جو اللہ پروائی برتی اس کے پورے موں کا نظام جو ہے درم برم ہو گیا اس وقت اللہ کریم نے یہ دونوں سائیڈیں جو دی ہیں دونوں کھانے کے لیے دی ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک درد ہو دوسری کو استعمال کریں اور اس کا علاج نہ کریں لہٰذا اپنے ناظرین سے گزارش ہے اگر آپ اس صورتحال سے دوچار ہیں تو اس کا علاج کرا کے دونوں طرف سے کھانے کی عادت بنائیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ